السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے کہ سر کس طرح کی بیوی ڈھونڈنی چاہیے اور ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ شوہر کس طرح کا ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ کے ساتھ چند روایات شیئر کرتا ہوں اور اس میں آپ کے سوالات کے جوابات موجود ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو شادی کر چکے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی حدیث مبارکہ کے مطابق شوہر ہیں یا حدیث مبارکہ کے مطابق بیوی ہیں یا نہیں ہیں اچھا اس میں پہلی روایت جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں باپ اور بیٹا دونوں صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی صحابی رسول ہیں اور عمر ابن العاص بھی رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہیں تو باراں وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ساز و سامان کی جگہ ہے اور اس دنیا کا بہترین سرمایہ بہترین دولت نیک عورت ہے یعنی کہ اگر تمہاری زندگی میں ایک نیک عورت آ جائے تو اس سے زیادہ بڑی تمہارے لیے کوئی دولت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نیک عورت آگے جب تمہاری آگے جو تمہارے آل اولاد پروان چڑھے گی ان پر بھی محنت کرے گی اور دینی محنت کرے گی کیونکہ اولاد کے لیے ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور جب تمہارے بچوں کے ساتھ ایک دینی ماحول رہے گا تو پھر آگے انہیں دین پر چلنے میں معاونت اور مدد ملے گی تو اس لیے دین کو فوقیت دی گئی ہمارے ہاں لوگ مختلف چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں دین کو فوقیت نہیں دیتے قلیل امین عباد اللہ تھوڑے سے اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر اکثر کا یہ ہوتا ہے کہ مختلف دنیاوی امور کے اوپر ان کی زیادہ کانسنٹریشن ہوتی ہے اور دینی امور پسے پردہ ڈال دیتے ہیں پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں تو اس لیے بہترین سرمایہ نیک عورت ہے اس لیے جب اپنے لیے کوئی بیوی تلاش کرنے کے لیے نکلو تو ظاہری حسن و جمال تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے کیا کروگے اس حسن و جمال کا کہ جب بیوی سارا وقت ٹک ٹاک کے آگے بیٹھی ویڈیوز بنا رہی ہے کہ دنیا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کے فالورز میں شامل ہو اور پھر وہ پھر یوٹیوب چینل کھول کے پھر وہ پیسے کمانا شروع کر دے اور ٹک ٹاک سے پیسے کمانا شروع کر دے اس کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ جو ہے یعنی کہنے کو وہ بیوی ہے کسی کی یعنی دیوز ہوتے ہیں نا وہ مرد جن کی بیویاں یہ کام کرتی پھرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بات تو خباس تو خود پرموٹ کرتے ہیں اور بعض کیا کرتے ہیں کہ بیویوں کے اس کام پر راضی رہتے ہیں اور بعض گھروں میں یہ حال ہے کہ شوہر کوئیسٹنز بھیجتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں ٹک ٹاکس بناتی رہتی ہیں سارا دن پیٹھ کر ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی باز نہیں آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کو جو ہے یہ بنایا ہے زاویہ ان چیزوں کو زاویہ نہیں بنایا تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ نیکی کے راستے پر گامزن ہونا اور بے پردگی یہ ایک پلڑے میں نہیں آسکتے بے حیائی اور پاک دامنی ایک پلڑے میں نہیں آسکتی تو یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کینا یہ صحیح مسلم کی روایت تھے امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا امام نسائی نے بھی اسے روایت کیا اچھا بلکہ امام ترمزی بلکہ اس کو امام مسلم نے اور امام طبرانی موجم الاوسط میں حدیث ایٹ سکس تھری نائن تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اصل میں اس دنیا کا بہترین سرمایہ کیا ہے تو جب اپنے لیے بیوی دیکھنے کے لیے نکلو تو نیک اور پاک دامنی ان چیزوں کو جو ہے آپ سامنے رکھیں اور وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں انہیں بھی سامنے والے کی نیکی جو ہے وہ صفحے اول میں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ جو نیکی ہوتی ہے نا یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی دیکھیں دلوں کا حال اللہ جانتا ہے لیکن بعض لوگ جھوٹ کا سارا بھی لیتے ہیں یہ ہماری بیٹی جو ہے وہ سوم و سلات کی پابند ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ پابندی جو ہے وہ بیگم صاحبہ سال میں ایک دفعہ عید کے موقع پر کرتی ہیں سوم و سلات کی پابندی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے اور رمضان کے روزے جو ہیں وہ بارال بہت ساری عجیب و غریب سی باتیں پہنچتی ہیں جو کہ جب ہم سوشل میڈیا پلائٹ فارم پر یا لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسرت سے سوالات آتے ہیں تو اینیوے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں جو امہات المومنین میں ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے کیا فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہو گئی اچھا اب یہاں پہ جو شوہر کی رضا کا تعلق ہے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں یہ شوہر بھی اس روایت کو غلط استعمال کرتے ہیں اپنے اس میں اپنے ڈیفینس میں اور وہ بی بی کو غیر اسلامی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں یا غیر شرعی کام کرنے کے لیے کہہ رہے تو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہاں راضی سے مراد شریعی حدود میں راضی ہے اب اگر شوہر کرے کہہے کہ بھئی تم بے پردہ ہو جاؤ تو نمازیں نہ پڑھا کرو تم جو ہے وہ دیندار نہ نظر آیا کرو تم بے پردگی بے حیائی کیا کرو تو ایسے معاملات میں پھر شوہر کی اتباہ نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ اور اس کے رسول مقدم ہوں گے ہر شخص سے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق وہ جو کام کہے گا وہ ایسے زندگی گزارنا جو ہے وہی صحیح معنی ہے تو یہاں پر وہی معنی ہے کہ شوہر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کے دائرے میں جو کام کرنے کو کہے اور اس پر بیوی پھر کاربند رہے تو پھر شوہر کی رضا بیسکلی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگی اور بیوی کا ان کا کام کرنا ان چیزوں کا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول نے جو دائرہ کاربنائے اس میں رہتے ہوئے جو آپ رضا مندی کا کام کریں گے تو ایسے حالت میں فوت ہونے والی عورت جو ہے اور اس کا جو شور اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گئی تو یعنی یہاں پہ گھر کے اندر ایک ہارمونی مینٹین رکھنے کی جو بات ہے ادھر بات ہو رہی ہے اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو برائیاں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ سوزارہ وقت سوزار کی برائیاں کیے جا رہی ہے اس کے کان بھرے جا رہی ہے اس کے اپنے گھر والوں سے دور کیے جا رہی ہے اور اپنے اور اپنے میں کیسے اسے قریب کیے جا رہی ہے اس طرح کے معاملات کیے جا رہی ہے اچھا پھر سارا وقت جو ہے اس کے گھر والوں کی برائیاں کرتے رہنا اور یہ کرتا ہے تمہارے تو ایسے تمہارے تو ایسے تو یہ جو معاملات ہوتے نا یہ دلوں میں پھر دور یہاں پیدا کرتے ہیں آپ اس میں پیار محبت کی جو معاملے ہوتے ہیں اسی طرح معاملے رکھنے چاہیے دونوں طرف سے تاریخ دیکھیں دو حادثے بچتی ہے سسرال کے اندر جو سسرالی رشتہ دار ہیں انہوں نے اپنا جو رول ہے وہ منفی نہیں مصبت ادا کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں جو باہر سے لڑکی آئی ہے بس اس کو پہلے دن سے دبا کے رکھنا ہے ادھر سے لڑکی کو میں کے والے چابی پھر آ کے بھیجتے ہیں کہ بھئی تم نے شوہر کو قابو میں رکھنا اور دبا کے رکھنا اور اسی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے اور زندگی جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمت کے طور پر ادا کیا تھا جو ایک مصبت گزرنی چاہیتی وہ منفی گزر جاتی ہے وہی لڑائی جھگڑوں میں ٹسل وازیوں میں نکل جاتی ہے کبھی ننندوں سے جھگڑے کبھی بھاوجوں سے جھگڑے کبھی جٹھانی سے جھگڑے کبھی دیورانی سے جھگڑے کبھی اور جھگڑے ایک عجیب ماملے یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے امام ابن ماجہ نے بھی اور امام ترمیزی کہتے ہیں حدیث حسن اندر جائے حسن کی روایت ہے امام ترمیزی سے سنن میں لاتے ہیں حدیث 1161 اور امام ابن ماجہ اسے لاتے ہیں حدیث 1854 کے تحت اور امام حاکم اسے المستدرک میں روایت کرتے ہیں حدیث 7328 کے تحت اور امام حاکم کہتے ہیں اور امام ابن ابی شہبہی سے المصنف میں لاتے ہیں حدیث ون ففٹی اور امام ابو یعلا بھی سے المصند میں لاتے ہیں حدیث سکس نائن او تری اور امام طبرانی موجم القبیر میں لاتے ہیں اچھا آخری روایت آج کی پھر اس پر درس کا اختدام کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیارے نبی نے فرمایا کہ مومنین میں سے کامل مومن وہ ہیں جو ان میں سے بہترین اخلاق کے مالک ہیں اخلاق آپسی حسن و سلوک آپسی معاملات میں اخلاق کیا ہوتے ہیں ایٹیکیٹس مانرزم آپس میں جو آپ کی ڈیلنگ ہے اس کے اندر آپ کس قسم کی ڈیلنگ کر رہے ہیں فیر ڈیلنگ کر رہے ہیں الفاظ کا چناؤں کیسا ہے اور ایک دوسرے کو کیسے بولا رہے ہیں القابوات ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت ہے مودت ہے یا پھر تنز ہے تان ہے تشنا ہے حسد ہے جلن ہے غصہ ہے بغض ہے کیا ہے کیا معاملات ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کیسے پیش آ رہے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بغل میں چھوڑی اور مو میں جو ہے وہ بڑی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اسلوب نہیں کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ نہیں وہ اسلوب وہ اخلاق اچھے نہیں ہوتے اندر باہر ایک رہو اور اچھے رہو تو کیا فرمایا کہ بہترین اخلاق کا جو مالک اور پھر فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے بیوی کے لیے بہترین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پلو سے بند جاؤ اور وہ کہے کہ بھئی اگر وہ کہے مشرق کو مغرب کہو تو اس کو مغرب کہنا شروع کر دو کہے کہ شمال جنوب ہے تو کہو جنوب نہیں اس کو نہیں کہتے اچھا ہو نا بہتری اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے یعنی کہ اگین دائرہ وہی ہے جو دین اسلام نے بنائے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ نہ ہو نا اس روایت کو بیویاں شہروں کے خلاف جہوروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کر دیں اور پہلی والی روایت جو ہے وہ شہر بیویوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ دین میں نا اس کو کہتے ہیں سٹاپ مسکوٹنگ قرآن ان حدیث قرآن ان حدیث کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا بند کریں یہ آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہے مفاد پرستی کے لیے نہیں آیا تو وہ کیا کہ بیوی جو ہے وہ شہر کی تابع اور یہاں پہ کیا کہا کہ انسان بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے اس کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کریں بیسکلی یہ ہے حقوق کو احسن طریقے سے ایک دوسرے کی ادا کرو اور جنت پالو بہترین انسان بن جاؤ اچھا یہ جو روایت جو ہے نا اسے امام ترمیزی نے بھی روایت کی اور امام احمد نے بھی اور امام ابن حبان نے بھی روایت کی اور امام ترمیزی کہتے ہیں حدیث حسن صحیحن درجہ حسن اور صحیح کی روایت ہے اور اسے امام حاکم کہتے ہیں کہ حدیث صحیحن امام حاکم کہتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے اور امام ابن حبان کیونکہ اس کو اس صحیح میں لائے تو اس صحیح کی روایت ہوگی درجہ صحیح کی روایت ہوگی اچھا امام ترمیزی سے راتے حدیث نمبر 1162 امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں حدیث 10110 اور امام ابن حبان الصحیح میں حدیث 4000 بلکہ 479 امام حاکم المستدرق میں حدیث نمبر دو امام دارمی السنن میں امام ابو یالہ المسند میں کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے بارل ای ہوپ کہ کس طرح کا رشتہ دیکھنا چاہیے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور اگر رشتہ ہو چکا ہے عزواجی زندگی میں منسلک ہیں یا بیوی کی طور پر زندگی گزار رہے ہیں تو کیسی زندگی گزارنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ